اس لیے کہ میں نے تمہیں ایک بات پہلے سی بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے جو پک کے ساتھی تھے اور ان کے جو اہلِ بیعت تھے اور ان کے جو صحابہ تھے وہ جس وقت تک زندہ رہے اور حکومت صحیح چلتی رہی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہوتی رہی لیکن جب حکومتیں بدلتے ہوئے اہلِ بیعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سک کے دوستوں اور محبوب صحابہ کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی اور گندے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ گئیں تو مجوسیوں نے آتش پرستوں نے یہود اور نصارہ کے آلائکار بن کر ہمارے قرآن اور سنت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح لاکر انہوں نے دی تھی اس کو گڑ مٹ کر دیا شیعوں کیلئے اپنی روایات بنا ڈالی سنیوں کیلئے اپنی روایات بنا ڈالی اور ہر گروہ کیلئے اتنے روایتیں بن گئیں شیعوں کیلئے چونکہ پتا تھا کہ شیعہ لوگ اپنے ایمہ اور اہلِ بیعت کے عاشق ہیں تو ان کیلئے روایات ایسی بنا دیئے کہ فلان نے کہا ہے فلان نے کہا اس نے فلان سے سنا اور اس نے بیجان امام وقت سے سنا خصوصاً امام جغفر صادق رحمت اللہ علیہ تک زیادہ تر سندے پہنچ جاتی ہیں اور سنیوں کے بارے میں چونکی سنیوں کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ تھی تو ان کی سندیں پہنچا کر کسی صحابی کے اوپر صحابی سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر پہنچا دی یہاں ایسی روایتیں بنا ڈالی کہ یہاں ایسا دین بنا دیا جو پوری زندگی ساری تیرہ سو سال کے اندر سنی سوسائیٹی ایک جگہ ایک مکتب فکر اور ایک قرآن اور کسی ایک بات پر ان کی کا وحدت ہونا ان کا اتفاق ہونا ناممکن قرار پایا وہاں شیعوں کو ایسی باتیں سنا دی گئیں ایسے ایسا کہو کہ ایسے داستانیں بنا دی گئیں اورے جی حسین کو ایسا شہید کیا گیا ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا فلان کے ساتھ یہ ظلم ہوا صحابہ نے یہ ظلم کیا عمر فاروق نے آگ اٹھا کر بندوں کو لے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ کر کے ان کے دروازے کو توڑ دیا اور دروازہ گرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گرا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچہ ضائع ہو گیا اور اسی سے وہ مر گئی اب کوئی اہل بیت کا عاشق ایسی دستان سن کر عمر فاروق پر کیسے وہ رحمت کے دعا کرے گا ظاہر بات ہے یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ یہ ان کے دشمن ہو جائیں اور یہ چودہ تیرہ سو سال ہو گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسری کو مارتے ہیں ایک دوسری کو کافر کہتے ہیں ایک دوسری پر فتوے لگاتے ہیں انگریز ہم سے مزے اڑاتا ہے ساری دنیا مزے لے جاتا ہے ہمارے سارے جتنے ہمارے کوئلیں کے کان ہیں ہمارے سونے کے کان ہیں ہمارے مادنیات ہیں ہمارے سمندر ہیں ہمارے سونے ہیں ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ سارا خسارا یورپ لے کر گیا ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں یہ کافر ہے یہ مرتد ہے اس کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس روایت میں یہ آیا ہے فلان روایت میں یہ آیا ہے یہ اہلِ بیت کا دشمن ہے یہ رسول اللہ کا دشمن ہے یہ ائمہ کا دشمن ہے بس ان چیزوں میں ہمیں گرا دیا اور وہ قرآن جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ تفسیر جو سارے صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پڑھتے تھے اور آپس میں گل مل کر محبت سے رہتے تھے وہ ہم سے غائب کیا گیا اور ہمارے سامنے وہ تشریحات لائی گئیں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک گھنٹہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کہا ہے ایک قول یہ ہے کہ گائے اس لیے زبا ہو گئی دوسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے زبا ہو گئی تیسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے زبا ہو گئی ایک گائے کے لیے چار چار اقوال ہیں اب یہ معلوم نہیں کہ اس گائے کو اس لیے زبا کروانے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ گائے کو مقدس مانتے تھے اور ان کے دلوں سے اس میں نفرت دیکھتے تھے یا اس لیے اس کو زبا کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس پر قسامہ ہو جائے اور اس کی قربانی کی جائے یا اس لیے زبا کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جائے یہ پتہ اب ہو کسی سنی اور کسی شیعہ اور کسی مسلمان کو نہیں سارے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے کہ ایک قول میں یہ آیا ہے ایک قول میں یہ آیا ہے دنیا مشکوک ہے